میں کہتے ہیں کہ کوٹ خاتون کو سنے گا سر ہوم مینسٹر بھائٹے ہیں کسی مرڈر کیس میں آپ وکٹم کو نہیں سنتے بیل دینے کا اختیار ڈسکریشن پروسکوشن بحث کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی اور کوٹ فیصلہ دیتا ہے یہ آپ نے ٹائک کر دیا کہ نہ مرڈر میں ہے نہ 307 میں ہے آپ بول رہے ہیں کمپوڈبل کمپوڈبل کب ہوگا آپ محیلہ پر دال رہے ہیں 498 میں سا نہیں ہے دومیسٹک وائلنس میں سا نہیں ہے دومیسٹک وائلنس کا خانون استعمال ہوگا تو ایک آفیسر اپوائنٹ ہوتا جو جا کر میابی سے بات کرتا ہے پھر وہ ریپورٹ دیتا ہے آپ تو شادی کو ختم کر رہے ہیں عورت کو روٹ پر لارہے ہیں اور اس کے شہر کو جیل میں دار رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں آپ اچھا سر پریزمشن آف انوسنس یہ تو انڈیپیس ایکٹ میں ہوتا ہے تروریس ایکٹ میں ہوتا ہے کہ پریزمشن انوسن دے رہے ہیں آپ وہ بھی چھن لے رہے ہیں مبارک ہو آپ کو اچھا سر پھر کوٹ کیا کہے نون ایسٹ نون ایسٹ جب طلاق نہیں ہوتا تو پھر آپ کس بات کی صدا دے رہے ہیں میں بھی خانون کا سوڈنٹ ہوں ایکٹس ریس ہی نہیں ایکٹس ریس ہی نہیں مگن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدا دیں گے اچھا سر پوسکو ایکٹ آپ تو بڑی نیت سے بنا رہے ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے اچھا کیلہ ستیارتی نوبل پرائز وینر کا آج سٹیٹمنٹ پڑا وہ کہہ رہے ہیں سر کہ گجرات میں بچوں پر جو ریپ ہوتا ہے اس کیسز کو مکمل کرنے کے لیے پچ پنچ سال لگیں گے کنوکشن ریٹ نائن پرسنٹ ہے اس اس طرح کے حساس کیسز میں آپ سزا نہیں دے سکرے اور آپ انصاف کریں نکلیں اچھا مبارک ہو آپ کو آپ کو شاید کریں گے کرمینل جورسپوڈنٹ میں تین سال کی سزا سر پنچ سفٹی تری اے ٹو تھٹی تری اس میں تین سال اس میں تین سال کو اس سے ملاؤ رہے ہیں سر آپ کا تین سال is against the basic کرمینل جورسپوڈنٹ سر اچھا سر آپ آخر میں ختم کر رہا ہوں سر آپ کا مقصد کیا ہے میں حکومت سے سفارش آپ کے ذریعے بولتے ہیں آپ لوگ کچھ بولتے ہیں نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بول رہا ہوں اسلام میں نکان آمان ہیں آپ ایک condition لگائیے کہ کوئی مسلم مرد اگر اپنی بیوی کو ٹپل دلاغ دیتا ہے تو جو مہر کا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کا پانچ سو فیصد دینا پڑے گا violation of a condition will lead to conviction into prison also اسلام میں شادی جو ہے جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے سر یہ ایک contract ہے اس زندگی کے حد تک ہے اور ہم اس میں خوش ہیں آپ کہہ رہے کہ جنم جنم کا ساتھ ہے نہیں بابا ایک ہی زندگی کافی ہے اچھا سر میں یہ کیوں کہتا ہوں میں یہ کیوں اب سر جو شادی کر رہے ہیں جن کے پاس بیوی ہیں ان کو معلوم اسی لئے سب ہس رہے ہیں سب کو معلوم کیا تکلیف ہے باہر آ کر تو سب زندہ بعد یہ سب کہیں گے ہمارے گھر میں سب کیا ہوتا ہے معلوم اچھا سر آرٹیکل ٹوئنٹی سکس کا وائلیشن کیوں ہے آرٹیکل ٹوئنٹی سکس کا وائلیشن کیوں ہے آرٹیکل ٹوئنٹی سکس میں ریلیجیس ڈینومینیشن کو اختیار ہے اپنے رائٹ کو پڑک کرنے کا سر میں ہندوستان میں مسلمان ہوموجینس نہیں ہیں ہنفی ہیں شیعہ ہیں اہلِ حدیث ہیں اب آپ میرے کو بتائیے مختار نخوی صاحب چلے گئے ان سے پوچھ لیجئے کہ شیعہوں میں سیغہ ہے اہلِ حدیث مانتے ہیں ہنفی نہیں مانتے بار بار جو اسلامی کمالک کا ایزامپل دیتے ہیں صاحب پڑھ لیا کریے الجیریا میں شافائی ہے کیرڑا میں شافائی ہے ایران میں شیعہ ہے تو سر یہ غلط طریقہ ہے اور ہم کو اسلامی کمالک سے مت ملائیے ورنہ ریڈیکلزم بڑھے گا مت ملائیے ہم کو ہم کو اسلامی کمالک سے مطلب نہیں ہم کو ہندوستان سے بھارت سے مطلب ہے اچھا سر میں آپ کو باق بٹا رہا ہوں سر اب آپ دیکھیں سر یہ سرکار کی نیت دیکھیں صاف نیت می ٹو جب وومنٹ چلا گروپ آف ونسٹرز کی ریپورٹ کہاں گئی آپ نے گروپ آف ونسٹرز کو جس بینڈ کر دیا آپ نے اپنے امپی کے خلاف ایکشن نہیں لیا یہ آپ کی محیلاؤں سے محبت مبارک ہو آپ کو اچھا سر تیویس لاکھ ہمارے بھارت میں ہندو محیلہ ہیں جو شادی شدائے مگر اپنے ہسپنٹ کے ساتھ نہیں ہیں کہاں گئے آپ کی محبت بھائی سر ختم کر رہا ہوں سر میں کمزور ہوں سر آپ بھی دو تو بھگا دیئے اب آپ بھی اچھا سر سر میں ختم کر رہا ہوں مظفر نگر میں ایک بھی مسلم محیلہ آپ پہ جو ریپ ہوا ایک بھی کیسے کنوکشن نہیں ہوا سر مبارک ہو آپ کو یہ آپ کی محبت ہے اچھا سر جولائی دوہزار اکٹھارہ میں سپریم پورٹ نے کہا کہ ماب لنچنگ کے خلاف خانون لائیے آپ ابھی تک نہیں لاتے سر کیوں نہیں لاتے سر آخر میں اگر واقعے میں موڈی سرکار میں ختم کر رہا ہوں سر لاسٹ سینٹنس اگر واقعے میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ جلی کٹو پہ آڈیننس لائے کہ آرٹیکل ٢ونٹی سیس کا مجھے پٹیکشن نہیں ملے گا ٢ونٹی نائن کا نہیں ملے گا اور آپ واقعے میں مہیلاؤں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے سے سرکار سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر آزم ہندوستان کے وزیر داخلہ ہندوستان کے وزیر خانون بی جے پی کے جتنے مہیلہ امپی ہیں ان کو سپیشل ائر کراف میں سابری مالا لے کر جائیں دیوالی اور رمضان کی بات دیوالی اور رمضان کی بات اکلے شادف کر سکتے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے اپنے سمیں کال میں اتر پردیش کے اندر وہ شریعہ کوٹ بند کر دیئے ہوتے تو وہاں کی عورتوں کو یہ انیائی نہیں ہوا ہوتا اور وہ انیائی کا جو سب سے مکھے کارن ہے وہ شریعہ عدالتے ہیں جو ان کے سمیں میں چلتی رہی مکھے منتری تھے یہ کس طرح کے مکھے منتری تھے جو کی مسلمان عورتوں کے حکوپوں کو نہیں بتانے جاتے ہیں اگر 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 اگ